بسم اللہ الرحمن الرحیم کمبائن ڈیٹا ملٹیپل شیٹ ٹو ماسٹر شیٹ یوزنگ پاور کیوری تو پاور کیوری کی مدد سے کمبائن کس طرح سے ڈیٹا کریں گے الگ الگ شیٹ سے یا اچ کس کلاس کے اندر دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اچ کس کلاس کو مایکروسوٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں شیٹ 1، شیٹ 2 اور شیٹ 3 تین ڈیٹا سیٹ ہے ہر شیٹ پہ ہمارا ڈیٹا دیا ہوئے اور اس کو میں نے کنورٹ کیا ہوئے ٹیبل میں کنورٹ کیلئے انسٹ میں جاتے ہیں اور یہاں پر جتنا بھی ڈیٹا کا ریکارڈ ہوئے ہیں ٹیبل کلک کر کے اوکے کر دیں گے میرا ڈیٹا ٹیبل میں تو یہاں ٹیبل اپشن شو نہیں ہو رہا ہے ہائیڈ ہو آئے ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی کر سکتے ہیں فارمیٹ اس ٹیبل کوئی بھی کلر ہوگا اگر میرا ڈیٹی اپلائی ہے تو ہم یہاں سے کلر چینج ہو رہا ہے اور اس کے پر جب کلک ہوگا ڈیٹا ٹیبل میں کنورٹ کیا ہوگا ٹیبل ٹول ڈیزائن کے نام سے مینیو آ رہا ہوگا اور یہاں سے ہم اس کے اندر ٹیبل کو رینیم کر لیتا ہے جیسے شیٹ 3 کا جو ڈیٹا ہے اس کو میں نے نیم ٹیبل ٹی دیا ہوئے اور ٹیبل ٹو کو شیٹ 2 کا ٹیبل ٹو اور شیٹ 1 کا ٹیبل ون تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹیبل کو میں نے بائی ڈیفالٹ جب ٹیبل میں ڈیٹا کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 1,2,3 نام دے رہا ہوتا ہے تو میں نے اسی کو اوکے کر دیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اس نام سے ٹیبل ڈیفائن ہوا ہے تو اس چیز کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خیال رکھنا ہے جو میں اب آپشن بتاؤں گا اس کو پاور کیوری سے یوز کرنے کا اس میں یہ والا نام ہمیں کال کرنا ہوگا ڈیٹا کا یعنی اس نام سے ٹیبل کو کال کیا جائے گا پاور کیوری کے اندر تھوڑا سا اس میں لینگویجز ہوں گی اس کو جب ہم ایڈیٹ کرتے ہیں تو یہ نام ہمیں یاد رکھنا ہوگا کون سی شیٹ کا کون سا ٹیبل ہے اور اس کا کیا نام ہے یہ کام کرنے کے بعد اب تین شیٹس ہیں اور ایک الگ شیٹس پہ تینوں شیٹس کا ڈیٹا کمبائن چاہیے تو اس کے لئے ہم ڈیٹا مینیو میں جائیں گے یہاں دیا ہوئے فروم ٹیبل رینچ یہاں جیسی کلک کریں گے تو ایک ایڈیٹر پاور کیوری کی ونڈو آن ہو جائے گی اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک فرس شیٹ کا ریکارڈ آ رہا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر یہ اب اس کے اندر ہمیں کیا کام کرنا ہے اگر یہاں آپ کے پاس پراپرٹیز میں ٹیبل ون آ رہا ہے صحیح اور اپلائیڈ سٹیپ میں چینج ٹیبل لکھا ہو رہا ہو تو یہاں سے اس کو کلوز کر دیے گا اور اگر یہ صرف سورس لکھا ہوئے تو کچھ نہیں کرنا اگر یہ ایک سٹرائک آپشن دے رہا ہو تو اس کو کلوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم مینیو میں اس میں دیا ہوئے اپینڈ کیوریز اس کے اندر جائیں گے اور اپینڈ کیوریز کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے تو یہاں پر ٹو ٹری مور ٹیبل ٹو ٹیبل کلک کریں گے تو صرف ون ٹیبل ہی شو کر رہا ہے یہاں پر اس ٹیبل پر کلک کریں گے اور اکے کر دیں گے یہی ڈیٹا جو ہمارے پاس اکے کریں گے تو پس جو شیٹ ٹیبل ون کا ریٹا ہے وہی ٹیبل ون کو کوپی ڈبلیگیٹ کر دیں گا یہاں پر ٹھیک ہے جی لیکن ہمیں تینوں شیٹس کو مرچ کر کے چاہیے مرچ کر کے ڈیٹا چاہیے تینوں شیٹس کا الگ الگ جو ڈیٹا ہے وہ ایک شیٹ میں تو یہ فرس شیٹ کا ٹیبل ون کا ڈیٹا ہمارے پاس ڈبلیگیٹ کر کے دے رہا ہے لیکن ہمیں اس میں چینج کرنا پڑے گا فرسٹ ہم اپینڈ کیوری گئے تھے اور اس کو اکے کر دیا تو ڈبلیگیٹ ہو گیا ڈیٹا اور اس کو آپ سپرٹ کرنے کے لیے تینوں شیٹس کو ایک شیٹس میں کال کرنے کے لیے ہم یہاں جائیں گے اور مینیو میں ایڈوانس ایڈیٹر ایڈوانس ایڈیٹر کھلک اس میں یہ اپشن آپ کے پاس آئے گا لیٹ فنکشن اور سورس ایکسرل ڈوٹ کرن ور بک اور نیم ٹیبل ون ٹیبل ون تھا اور اس میں ہمارے پاس کتنے ٹوٹل ٹیبل ہیں ٹیبل ٹو ہے ٹیبل تیری اور اگر مزید شیٹس آپ کی ہیں تو ٹیبل فور ٹیبل فائی یا جو بھی آپ نے نام دیا وہاں گا اور اس حساب سے ہمارے پاس یہاں پر وہ جو ٹیبل نام ہوں گے ادھر اتنے ہی ہمیں ٹیبل نام چاہیے ایک ساتھ سورس کے اندر اور پھر اس کے بعد اپنڈ کیوری میں جہاں سورس لکھا ہوا آرہا ہے اس کو ہم ون ٹو تھری جتنے ہمارے شیٹس ہوں گے اتنے ہی نمبر کے ساتھ سورس ون ٹو تھری ہمیں سورس بنانی ہے اور پھر ٹیبل کمبائن کے لیے سورس میں ہمیں وہ ڈیفائن کرنا ہے جو ہم یہاں ون ٹو تھری سورس کریں گے سب سے پہلے اس میں فرز جو لائن آرہی ہے اس کو سلیک کر لیں کنٹرول سی اب جو میں سٹیپ بتا رہا ہوں وہ گوھر سے دیکھئے گا اس کو مرچ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹن ہے ایک کومہ ہے سپیلنگ غلط ہوگی تو یہ اپشن کام نہیں کرے گا کنٹرول سی کوپی کر رہا ہے آپ نے اب کتنے ٹوٹل شیٹس ہیں ہماری تین تین شیٹس کا ڈیٹا ہے اور اسے ہمیں ایک ماسٹر شیٹ میں مرچ کرنا ہے تو فرز اس لائن کو ہم کپی کر رہے ہیں اور کنٹرول وی پیسٹ پھر کپی کپی تو کیا ہوئے جتنی دفعہ چاہے ہم پیسٹ کر سکتے ہیں کنٹرول وی پیسٹ پھر سمجھ لیں تین شیٹس تھی تین دفعہ پیسٹ ہوگا اگر چار شیٹس ہوں گی پانچ شیٹس ہوں گی تو آپ اتنی ہی ٹائم اس کو پیسٹ کریں گے اب ٹیبل ون میں نے کہا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے جو بھی آپ نام سے ڈیفائن کریں گے ڈیٹا ٹیبل کے اندر جب کنمرٹ ہوتا ہے تو میرا بائی ڈیفارل ٹیبل ون ٹیبل ٹو ٹیبل تھیری تھا تو یہاں ٹیبل ون ٹیبل ون کیونکہ کپی پیسٹ کیا ہے تو سیم آ رہا ہے ادھر ہم کر دیں گے اس کو سیکنڈ کو ٹو اور تھرڈ کو ٹیبل تھیری یہ ہو گیا تینوں شیٹس کا ڈیٹا ٹیبل ون کے نام سے تھی شیٹ ٹو پہ ٹیبل ٹو اور شیٹ ٹی پہ ٹیبل ٹیری یہ کام کرنے کے بعد سورس ون ہو گئی یہ یہ ٹو ہو گئی اور یہ ٹیری ہو گئی پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر اور زیادہ آپ کی شیٹس ہیں تو آپ اتنے ٹائم اس کو پیسٹ کریں گے اور پھر اس کا نام چینج کریں گے جس نام سے ہم نے ٹیبل ڈیفین کیا اور سورس فور فائف کر دیں گے تین تھی تین شیٹس کا ہو گیا یہ کام ہمارا اب نیکسٹ ہم یہاں پر آئیں گے اور سورس ون ٹو تیری تک ہے تو یہ والی جو سورس ساری ہیں لکھے ہوئی اس کو ہم یہاں کریں گے ون اور اس کو پھر کریں گے ٹو پھر کاما اور آگے سپیس کے بعد اسی کو کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی کاپی کر کے کاما کے بعد اسپیس اور یہاں پہ کر دیں گے کنٹرول وی پیسٹ کنٹرول سی سی سیمپل اور کنٹرول وی جو پیسٹ ہوتا ہے یہاں سے اس کو ہم کر دیں گے سورس تھیری یہ کام اتنی دفعہ ہمیں کرنا تھا اور یہ سب کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے اس میں یہ صرف کام کرنا ہے ہمیں چینج کر کے اور اب اس کو ہم کر دیں گے دن جیسی دن کریں گے تو یہاں پہ جو ابھی شیٹ 1 کا ڈیٹا ڈبلکیٹ ہوا ہوتا تھا ہمارے پاس ٹیبل 1 کا دونوں اور یہ تینوں الگ الگ سے اپڈیٹ ہو جیں گے اور اس کو ہم اب یہاں سے دن کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں اپڈیٹ ہو گیا میری سیکنڈ شیٹ پہ جو سٹارٹ ہو رہا تھا نام جببار کے نام سے آرہا تھا تو یہ سیکنڈ شیٹ اور تھرڈ شیٹ پہ فرسٹ نام آرہا تھا وہ ایسا کے نام سے آرہا تھا تو یہ ہو گئی ہماری تھرڈ شیٹ تقریباً 1 شیٹ پہ جو ہول ڈیٹا ہے وہ 15 کانٹیٹی ہے ہماری جو ڈیٹا انٹری ہوئی ہے 15 یعنی انٹریز ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں 45 تک ڈیٹا ایک شیٹ کے اندر آگیا اب اگر اس کو ڈیریک آپ ایکسل میں ایمپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹیبل کے اندر کے ماسٹر شیٹ میں جب ہے ٹیبل میں اندر کنورٹ ہو کر آجائے تو یہاں ایک اپشن ہے کلوز ان لوٹ ڈیریک ٹیبل میں شیٹ انسٹ کر کے ایک ماسٹر شیٹ آپ رینیم کر کے بنا سکتے ہیں اور اگر اپنی مردی سے آپ پیوٹ میں چاہ رہے ہیں ایٹ کرنا یا ٹیبل میں چاہ رہے ہیں ایٹ کرنا وہ آپ کلک کر سکتے ہیں کلوز ان لوٹ کے اوپر جیسی کلک کریں گے کچھ سیکنڈ لگیں گے اس میں اور یہ آپشن آئے گا اس کے اندر ٹھیکے جی تو اس میں آپ اپنی مردی سے پیوٹ چارٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں پیوٹ ٹیبل ریپورٹ کے اندر کر سکتے ہیں اور ایکس ایکسٹنگ ورگ شیٹ اپنی مردی سے آپ شیٹ بنا کر وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں ماسٹر شیٹ میں چاہیے تو یہاں پر آپ کر دیں ایکس ایکسٹنگ تو ایکس ایکسٹنگ ورگ شیٹ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں کر رہا ہوں کس جگہ پر چاہیے پہلے میں یہاں پر شیٹ سیٹ کر لیتا ہوں کینسل ٹھیکے جی الگ ماسٹر شیٹ میں جس میں آپ کو چاہیے تو آپ پہلے سے اور لیڈی شیٹ ایٹ کر کے آئیں گے یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو میں نے شیٹ ایٹ کر لیے یہاں پر شیٹ 4 میں چاہیے ڈیٹ اپ اور اگر آپ بائی ڈیفول چاہ رہے ہیں کہ اس کی شیٹ بن کر آجائے بعد میں ہم رینیم کرنے ٹیبل میں ڈیٹ آنا چاہیے تو ڈیریک کلوز ان لوٹ کر سکتے اور پھر یہ سیکنڈ اوپشن میں نے مزاید اپنی مرضی سے آپ کو چاہیے کلوز ان لوٹ ٹو پہ کلک کچھ سیکنڈ لگیں گے اور جو آپشن ہوگا اس کا پاور کیوری ایڈیٹر آپ کے سامنے آئے گا اور اس کے اندر آپ کو یہاں پر ایکسٹنگ اور کس پہ چاہیے شیٹ میں چاہیے ادھر کلک لیں اور ٹیبل میں چاہیے پی چاہیے یہاں سا چیک سیل سے ڈیٹا شو کرنا ہے اور اکی کر دیں جیسی اکی کریں گے آل یہاں پاور کیوری کی ونڈو آری ہوگی اور ادھر سام چیک کر سکتے اس کو ایڈیٹ کرنا اگر دوبارہ واپس یہاں سے جا سکتے ہیں یہ بتا رہے جتنا ڈیٹا مرز ہوا ایک شیٹ کے اندر ٹوٹل ٹھیک ہے جی یہ شیٹ ون ہے اور ادھر شیٹ فور پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹا آگیا ہمارا مرز والا جو تھا آل کلک اور لاس ٹوٹل ٹھیک 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 ہن ہیڈنگز تھی تو ون کے بعد سے اگر دیکھیں ٹھیک ٹھیک ہوگی اڈیٹا یا آسانی کے ساتھ اور ایزی طریقے سے کچھ تھوڑا سی سٹیپ ہمیں فولو کرنے جو میں اس کے اندر بتائیں اور کافی مشکل جو کام تھا کہ ہمارے پاس دس یا بارہ شیئر یا پورے منتل یا سال کا ریکارڈ اور اس کو ماسٹر شیٹ میں لے کر مرچ کرنا تو وہ ان آپشن کو فولو کرتے بار آرام سے اور سانی سے کر سکتے ایکسپرٹ اور پروفیشنل طریقے سے تو یہاں سے ہم جب مرچ کر لیں دوبارہ ایڈٹ کرنا ہے رائٹ کلک کریں ایڈٹ واپس پاور کیوریو میں جانے کے بعد یہاں سے آپ جو بھی چینجز وغیرہ کرنے وہ ایڈٹ ہو جائے گا اور کچھ اس حوالے سے پوچھنا ہے تو ویڈیو کی ڈسکیپشن میں کمنٹ کر سکتے اور یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں جو فرص دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکر کر لانے ویڈیو گل ویڈیو پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنا خیر لکھے دعا میں در ملتے نیکس ویڈیو میں شاہد اسلام کو اجازت دی اللہ حافظ